اسلام علیکم ویورز میں نے بلکل لو رکھی ہے چھے سے آٹھ چمچ آپ آئل کے لے لیے گا یہ میں نے لے لیے ہیں ایک پیاز لے لیے ہیں میں نے میڈیم سائز کی جسے باریک کاٹ لیا ہے پیاز کو ہم پہلے براؤن کر لیں گے اچھوے طریقے سے یہاں پیاز براؤن ہو گئی ہے اب میں پیاز کے اندر سے سارا تیل نکال لوں گی چولہ میں نے بند کر دیا ہے اس طریقے سے سارا تیل نکال لیے گا آرام سے نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ سارا تیل نکل گیا ہے پیاز کا میں نے چولہ اس کے نیچے دوبارہ آن کر لیا ہے ایک چمچ میں نے اس میں بھر کر زیرے کا ڈال دیا ہے اسے بھی ہم آدھا سے ایک منٹ بھون لیں گے اس میں زیرہ بھون گیا ہے 1 تھر ٹی سپون میں نے اس میں لہسن کا پیس ڈال دیا ہے اور 1 تھر ٹی سپون ہی میں نے اس میں ادرک کا پیس ڈال دیا ہے اسے بھی آدھا سے ایک منٹ ہم پیاز کے ساتھ بھون لیں گے یہ دیکھیں دونوں چیزیں بھون گئی ہیں اب میں اس میں کیمہ ایڈ کر دوں گی کیمہ میں نے ڈھائیسو گرام لیا ہے ایک پاؤ کیمہ کو اچھے طریقے سے بھون لیے گا کیمہ اپنا پانی چھوڑ دے اور اسی میں بھون جائے یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کیمہ کو بھونتے ہوئے کیمہ اپنے ہی پانی میں بھون گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ون فور ٹی سپون نمک کا اور ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں سرخ لال مرچ کا ڈال دیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم کیمہ میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پہلے یہ مکس ہو گئے ہیں مسالے کیمہ کے اندر کیمہ ہمارا ریڈی ہے اب میں چولہ بند کر دوں گی اس کے نیچے کٹلس بھرانے کے لیے میں نے چار اپ لے ہوئے آلو لے لیے ہیں جن کا چلکہ اتار دیا ہے سب سے پہلے ہم آلووں کو اچھے طریقے سے میش کر لیں گے سارے آلو میش ہو گئے ہیں اب آدھا چمچ میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک کا اور آدھا چمچ ہی میں نے اس میں پیسی ہوئی کالی مرچ ڈال دی ہے آدھا کب میں اس میں ڈال دوں گی دھنیے کے پتے جو بارک کٹے ہوئے ہیں اور چھے ہری مرچے جنہیں میں نے بارک چاپ کر لیا ہے وہ اس میں ڈال دی ہے ان ساری چیزوں کو ہم آلووں میں مکس کر لیں گے یہ جو طریقے سے مکس ہو گئی ہے یہ ہمارے آلو آپ کے سامنے ہیں کیما ہے دو انڈے لے لیے ہیں میں نے اور بریڈ کرمز لیے ہیں سب سے پہلے میں آلووں کو اٹھا لوں گی ہاتھ پر اس طرح سے دو چمچ آپ نے آلو کے لینے ہیں اسے ہاتھ پر دبا لیے گا اور لمبا پھیلا لیے گا اس طریقے سے ایک چمچ میں نے اس میں کیمے کا ڈال دیا ہے سارے آلووں کو اٹھا کر آپ نے فیلنگ کے اوپر لے آنا ہے اور بند کر دینا ہے اچھے طریقے سے اسے کواب کی یا سکویر شکل دے دیئے گا میں نے اسے چورس رکھا ہے آپ کو ہی بھی شکل دے دیئے گا اب میں اسے انڈے میں ڈپ کر لوں گی اور اس کے اوپر لگا دوں گی بریڈ کرمز انڈوں کو میں نے پھیٹ لیا ہے بریڈ کرمز اچھے طریقے سے چاروں طرف لگا دیئے گا یہ بریڈ کرمز گھر کے بنے ہوئے ہیں اس کی ریسی بھی میں نے آپ کے ساتھ پہلی شیئر کی تھی ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک ایڈ کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیے گا بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں ایئر ٹائٹ تھیلی میں رکھ کر اسے دیفریزر کر دیئے گا یہ سٹور ہو جائیں گے یہ ہمارے ریڈی ہیں اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے فریزر کر دیں گے پندرہ منٹ گزر گئے ہیں ایک پین رکھ دیا ہے میں نے گرم ہونے کے لیے تقریباً ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم کیمی کے مزیدار سے کٹلس فرائے کرنا سٹرائٹ کرتے ہیں آپ نے اسے شیلو فرائے کرنا ہے فلیم آپ نے اس کے نیچے بلکل لو رکھنی ہے آٹھ سے سات منٹ میں یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں گے بلکل لو فریم پر آپ نے اسے فرائے کرنا ہے اور گولڈن براؤن کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کر دیئے گا جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے یہ دیکھیں اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارے مزیدار سے کٹلس بلکل ریڈی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کیسے بن کر تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں اوپر سے اور اندر سے کتنے نرم ہیں ان کا ذائقہ اس سے بھی زیادہ بہترین ہوگا رمضان میں آپ اسے بنا کر فریزر کر دیئے گا اور افتاری میں انجوائے کریے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا